جیو فلم کی پیشکش انسیکلو میڈیا اور لشاری فلم کی شہکار فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی ریلیز کے تیرہ دن بعد بھی باکس آفیس پر شندار پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ ریلیز کے بعد دس دنوں میں باکس آفیس پر سو کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کرنے والی پہلی پاکستانی فلم بن گئی ہے ریپورٹ کے مطابق دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی کامیابی کے ریکارڈ توڑے ہیں فلم نے ریلیز کے تیرہ دن بینل اقوامی سطح پر بولی وڈ کی دو میگا فلموں کو باکس آفیس پر پیچھے چھوڑ کر ایک اہم سنگے میل عبور کر لیا ہے اکشے کمار کی فلم رام سی تو اجی دیوگن اور سیدھال ملوترا کی فلم تھینک کارڈ کو دیوالی کے موقع پر ریلیز کیا گیا دونوں فلموں نے بہارت میں پہلے دن اچھی کارڈ کردی دکھائی لیکن عالمی سطح پر زیادہ متاثر کن کامیابی نہیں دکھا سکیں بولی وڈ فلموں کے تجزیہ کار کومل نیردہ نے بودھ کو مائکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اگاہ کیا کہ بہارتی فلم رام سی تو اور تھینک گارڈ دیوالی کے موقع پر بہارت میں تو پہلے دن باکس آفیس پر کامیاب رہی لیکن دونوں ہی فلموں کا بیرون ملک میں برا حال رہا اور پاکستانی فلم بولا جڈ اپنی ریلیز کے تیروے دن بھی بولی وڈ کی دونوں فلموں سے زیادہ بزنس کرنے میں کامیاب رہی تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز اپ ڈیٹ ایسی ہی ڈیلی بولی وڈ اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں